ساتھیوں آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمعہ اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے ہوم سائنس این آئی او ایس سبق نمبر انیس ٹین اور ٹویلت دونوں کلاسیس کے لئے دونوں جماعتوں کے لئے ایک ہی ویڈیو یعنی دسی والے بھی اسے پڑھ کے تیاری کر سکتے ہیں اور باروی والے اب کتاب سے اگر میں آپ کو چیپٹر پڑھاتا تو بہت وقت لگتا اور اس میں آپ جو ہے پہلے کئی پیجز پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سے امپورٹنٹ بھی نکالتے ہیں تو میں نے جو اس کے ہر چیپٹر کے ہر سبق کے جو امپورٹنٹ سوال ہیں جو آتے ہیں انہی کو میں نے ڈاریک لکھا ہے تو یہ کہ تو آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں تو پہلا سوال ہے کہ متعددی بیماریوں کو کیا کہتے ہیں متعددی بیماری ایک بیماری جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتی ہے اسے متعددی بیماری کہا جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے کچھ دو سال پہلے دیکھا کہ کرونا کی بیماری تھی یہ متعددی بیماریوں میں سے ہی جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتی ہے یہ بیماری انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے جو چھونے ہوا کھانے یا پانی کے ذریعے مریض کی تولیوں رومال وغیرہ کے استعمال یا کسی متاثرہ شخص کے ساتھ جنسی تعلقات سے پھیلتی ہے یعنی اس سے کوئی آپ کا اٹریکشن ہو اس کے ذریعے یہ پھیلتی ہے انفلوزا پولیو خسرہ چیچک ٹی بی جیسی جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن اور ایڈز کچھ متعددی بیماریاں یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں کیا ہوتی ہیں پھیل جاتا ہے دوسرا سوال ہے غیر متعددی یا طرز زندگی کی بیماری کیا ہے طرز زندگی کی بیماری بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو چھونے ہوا خوراک پانی یا جنسی رابطے کے ذریعے انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی یہ بیماریاں خراب کھانے اور ناقص طرز زندگی آداد سے جیسے موٹاپا ڈائی بیٹیز ہائی بلیٹ پریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری وہ ہوتی ہیں جو ہم کیا نامے بیماریاں خراب کھانا کہا لیتے ہیں اور ناقص طرز زندگی ناقص کہتے ہیں خراب طرز زندگی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب اٹھنا ہے کب سونا ہے کب جاگنا ہے کب بیٹھنا ہے کب کیا کام کرنا ہے تو اس ویسے یہ موٹاپا ڈائی بیٹیز ہائی بلیٹ پریشن کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس قسم کی بیماریوں کو طرز زندگی کی بیماریاں کہا جاتا ہے تیسرا سوال بھی آگیا ہے وہ یہ کہ کھانا کس طرح متاثر ہوتا ہے کھانا مطلب کس طرح متاثر ہوتا ہے کس طریقے سے وہ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہو کھانا مندرجہ زیل طریقوں سے متاثر ہو سکتا ہے اسے غیر صحت بخش حالت میں پکانا مطلب خراب کھانا بنا لینا یا اس کو بینہ دھوے پکا لینا یا اس کو اگر کٹ کے پکانا ہے تو بینہ کٹے پکا لینا ان سب چیزوں سے کھانا کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے زخیرہ کرنا آپ اس کو زخیرہ کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے توڑا توڑا کر کے پکانا اس سے بھی گندے ہاتھ اور برتن آپ کے ہاتھ بھی گندے ہیں مجھے آپ باہر سے آئیں یا کیچڑ میں یا ٹوائلٹ سے آئیں اور آپ نے بنانا اور برتن بھی گندے ان میں ہی بنانا شروع کرتے ہیں بلکہ ہاتھ بھی دھلے ہونے چاہیے اور برتن بھی ورنہ کھانا جو ہے متاثر ہوگا تیسرا ہے مکھیاں جو کوڑے اور گندگی کے ڈھیڑ سے کھانے پر بیٹھی چیزوں کو لے جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کوڑے پہ اور گندگی پہ ٹوائلٹ پہ ادھر ادھر گندگی پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ہی آپ کے کھانے پہ بیٹھ جاتی ہیں تو اس طرح کھانے کو اسی ویسے کہتے ہیں باہر کے کھانے مت کھا ہوتا ہے گھر کے بنے میں کھانے کھانے چاہیے کیونکہ باہر کا پتہ نہیں یہ کیسا کھانا ہے اور کیا اس کے ادھر ملا ہوا ہے تو ان سب چیزوں سے ہمیں کیا ہونا چاہیے بچنا چاہیے اگلا سوال سوال نمبر چار ہے جراسیم سے بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں بہت سے بیماریاں کپڑوں میں کپڑوں سے پھیلتی ہیں مکھیا ان کھانوں کو آلودہ کرتی ہیں جس پر وہ بیٹھتی ہیں کھوڑے اور گندگی کے ڈھیروں سے اپنے جسم پر جراسیم لے جاتے ہیں مچھر مریلیاں ڈینگی اور گردن توڑ بخار کا باعث بنے جراسیم جو ہوتے ہیں جراسیم جو ہیں ہمارے بہت ساری بیماریاں پھیل جاتے ہیں آپ ایڈز سے کیا سمجھتے ہیں ایڈز ایک شدید متعددی بیماری ہے جو انتہائی کمزور اور فرن کی پیداواری اور صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس سے بچاؤ کے لئے کوئی ویکسینیشن دست ٹھیک ہے تو یہ کیسی بیماری ہے جو اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ویکسینیشن ابھی آئی ہے اور کب دور اور یہ جلدی متاثر کرتی ہے اگلا سوال ہے ایڈز کیسے پھیلتا ہے یعنی یہ جو بیماری ایڈز یہ کس طرح پھیلتا ہے ایڈز کا وائرس درزر طریقوں سے پھیلتا ہے متاثرہ شخص کے ساتھ غیر محفوظ جنسی تعلقات کے ذریعے یعنی جسے ایڈز کی بیماری آپ اس سے جنسی تعلقات کرتے ہیں اور وہ بھی غیر محفوظ طریقے سے جنسی رتوبتوں کے تبادلے سے جیسے خون دینا وغیرہ مطلب جسے ایڈز سے اس کا آپ نے خون دے دیا وہ آپ کی خون دے دیا بیس سے حمل کے دوران یا پیدائش کے وقت ویکسین وغیرہ کے انتظام کے دوران آلودہ سنیوں کے استعمال سے ٹھیک ہے مطلب ایک سین لگائے اور وہ آلودہ لگا دی جس کو ایڈز کا وہ اسی سوئی سے آپ کو لے متاثرہ ماں سے بچے لکھ یعنی جسے ایڈز سے جیسے ماں کو ایڈز سے کی تھی تو اس کے جو بیٹا جنم لیتا اس کو پھیل جاتی ہے اب جہاں پہ اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر ساتھ کے وہ طریقے یا وہ تدابیر بیان کریں جس سے ایڈز سے بچا تھا صرف ایک شخص کے تاتھ جنسی تعلقات کو محدود کریں یعنی آپ جنسی تعلقات صرف ایک شخص کے ہی ساتھ بنائیں ایک سے زیادہ شخص کے ساتھ بناتا ہے یا بناتی ہے تو آپ کو ایڈز کی بیماری پکڑی جا سکتا ہے جنسی رابطے کے دوران تحافظ کو عدمائے جیسے خانڈم کا استعمال ویکسین کے لئے صرف ایک مناسب جراسیم سے پاک شوئی کا استعمال کریں یعنی ایک بات اس شوئی کا استعمال کریں اس کا دوران ضرورت پڑھنے پر صرف اچھی طرح سے ٹیسٹ شدہ خون لیں اور جو آپ ضرورت پڑھ لئے خون کی تو خون لے رہا ہوں اسے ٹیسٹ کرا لیں کہ خون میں کوئی بیماری تو نہیں ہے ایڈز میں مبتلا ہونے پر حمل سے بچیں اور ہر کسی عورت کو ایڈز ہے تو وہ بچے کو جنم سے بچیں کیونکہ بچہ جو ہوگا وہ بھی جنم جو دے گا اس کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈز متاثر کرے گا اگلی سوال ہے سوال نمبر نو ایڈز کے ذریعے سے ایڈز کن ذرائع سے نہیں پھیلتا مختصرا بیان لیجی ذہن میں رکھیں ایڈز زیل ذرائع سے نہیں پھیلتا سب سے پھیل آئے مطلب آپ کو یہ بتانا ہے بہت سوالوں کے اس چیز میں پھلتے ہیں کہ وہ ایڈز جو ہے کیسے پھیل جاتا ہے تو آپ اس بات پاپ ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں سے ایڈز نہیں مسافہ کرنے سے اگر کوئی کسی کو ایڈز کی بیماری آپ اس سے مسافہ کرتے ہیں تو نہیں پھیلے چومنے سے چوم دیں تو اس سے بھی نہیں پھیلے چھیک خاصی یا اس نے آپ کی طرف کر کے چھیک دیا خاص دیا تو اس سے بھی پھیلے مریض کی زراعت شیشے پیسٹ وغیرہ کے استعمال سے کھانے یا پینے کی چیزیں سے ایک ہی ٹوائلٹ کے لگتار استعمال کرنے سے متاثرہ شخص کے قریب کھڑے ہو ان سب چیزوں سے ایڈز نہیں پھیلتا بہت سارے لوگوں کو یہ غلق شہر نہیں ہوتی کہ پھیل جاتا آپ اس کے کھانے کے برطن استعمال کرسکتے ہیں وہ جس ٹوائلٹ میں جا رہا ہے آپ جس ٹوائلٹ میں جا سکتے ہیں اس کے قریب کھڑ ہو سکتے ہیں چوم سکتے ہیں چیچ سکتے ہیں کھانس سکتے ہیں مسافر کرسکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ کرسکتے ہیں اس سبق کا آخری اور مختصر سوال ہے آپ بچے کو پانی کی کمی سے کیسے بچا سکتے ہیں جب کل ظاہر بات ہے اگر آپ کسی بچے کو پانی کی کمی سے بچانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں اپنا لیں اور وہ کچھ چیزیں کیا ہیں اور کیا کیا ہونے چاہیے جس سے آپ جب بچے کو بچا سکتے ہیں تو دل دل دابیر سے بچے کو پانی کی کمی سے بچا جا سکتا ہے پہلے ایک گلاس ٹھنڈا اوبلا ہوا پانی لیں چار چمچ ہی نہیں اور آدھا چمچ نمک ملادر بچے کو بار بار لٹ کم از کم ہر منٹ کے بعد اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں اور یہ سوال آپ کو میں نے سمجھایا اس میں زیادہ در ایڈز کے بارے میں سوال آتے ہیں اور جراسین کے بارے میں سوال آتے ہیں اور یہ ایمپورٹنٹ سوال آتے ہیں جو کہ اکثر پیپر میں آتے ہیں اور سبق نمبر انیس پہ پہنچ گیا ہے یعنی میں تقریباً آپ کو یہ پورا کرا دیا ہے ہوم سائنس کا ہوم سائنس کا پوشن پیپر بھی میں اپلوڈ کر دوں ہاں اور آپ کے لئے سبھی طرح کی ویڈیوز بنائی جائیں گے آپ ہم سے کونٹیک بھی کر سکتے ہیں اور اردو سے کسی بھی سبجیکت کے آپ کو پڑھائی کرنی ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اونلائن آف لائن کلاسز آگے دے بڑھ آپ ہم سے کسی بھی طرح کی گائیڈ یا نوٹس چاہتے ہیں تو وہ ہی مل جائیں گے آپ کو اگر جو اسائیمنٹ یا پریکٹیکل بنوانے یا چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکریپشن میں ہی مل جائے گا اور میں ویسے ہی بتا جاتا ہوں 91361832 ڈبلتی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے ڈیلی اپڈیٹس کے لیے اور پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی رگتے ہیں شکریہ